موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے قرم اور فضا شاید کا آج کا بلاغ کرتے ہیں شروع میرا نام ہے علی شیما اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی ٹیکنیکل ویلاغ تو دوستو میں تقریباً پورے ہفتے بعد آج یو ٹیوب کے آپ کے سامنے آیا ہے ادھر کام کافی زیادہ تھا کام کے علاوہ اور میرا پرسنل کام جس کے وجہ سے میں نہیں آسکا ویڈیو بنا سکے کوئی تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اپنا بھی لاک چھوٹا سا تو جمعہ کی تیاری ہوگی تو قریباً ہاتھ ہو لیا ہے تو جمعہ پڑھنے جا رہا تھوڑی دیر تک میں آکے انشاءاللہ آپ کو میں ریوو کراؤں گا بوم روٹر کے جو میں نے پچھلی ویٹیم آپ کو بولا تھا کہ میں بوم روٹر کے بارے میں چھوٹے سا ویڈیو بناوں گا تو یہ ہے بوم روٹر میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو میں تو اس کا تھوڑا سا رویو کراؤں گا آپ کو میں ہاں جی دوستو یہ ہے بوم روٹر جو ہے تو یہ بھی دو ہے یہ دیکھیں ہیں نیچے پانی ہی دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ بھی دو کے کڑا کیا ہے تو یہ ہے بوم روٹر تو دوستو یہ روم ہی لے کے آئے یہ سارا رویو کرلو آپ دیکھ لو ہیں یہ وہ آگے اس کا بوم روٹر جو ہے جی در نمبر لکھا اسے بوم بولتے ہیں تو یہ جو آگے بھلیا ہے وہ بھاگڑ ہے تو یہ اس کا دروازہ کھولا ہے تو یہ آگے نیچے جو ہے ریس اس کی بریک ہے یہ بریک ہے اور یہ ریس اس کی ٹھیک ہے اس کے کلچے اس کے اندرے کلچ نہیں ہے کوئی بھی تو یہ اس کی ہنڈ فریک ہے اس کو اپرا سے کریں ہنڈ فریک لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں آگے ہوں اب اس کے کیبن میں تو یہ سٹے ہر آگے سب بھائیں کو بتا ہی ہوگا اس کی کیا بولتا ہے اس سٹے ہر آگے یہ والا تو یہ ہے دوستو گیر اس کا گیر جو ہے ٹھیک ہے اسے آگے کریں تو مشین آگے کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے اسے درمیان میں آگے یہ نیوٹل ہو گیا اب ٹھیک ہے اگر پیچھے کریں گے تو مشین پیچھے جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو نمبر لکھے ہیں یہ والے ٹھیک ہے یہ نمبر گیر گیا چار گیر ہیں اس کے اندر آگے کریں گے تیسرا لگ جائے گا پھر آگے کریں گے چوتھا لگ جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو پہلے پر رکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسری طرف آگے یہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اب یہ اس سائیڈ پر بھی لگے ہیں یہ اس کا سارا کنٹرول ہے ادھر اشارے نہیں ہے جو ہیڈلیٹ جو ہے آگے والی ہیڈلیٹ اور پیچھے والے اشارے جو ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا سائیڈ پر ہارنے سے بتایا دباؤں گے تا ہارنے میں بجے گئے ٹھیک ہے تو دوستو یہ آگے سامنے فیول ٹینک والی جو سوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فیول ٹینک والی ہے تو یہ ادھر ہیتھ جوٹی مشین ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ اس کے رننگ والی سوئی ہے جو مشین ہے سپیڈ کی اتنے پچیس اس کی لاسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچیسے ٹھیک ہے یہ تقریباً گاڑی کی چالیس پچاس سپیڈ ہو تیرس پی سامنے دیکھیں دوستو سامنے یہ آگے آپ کو سکرین ازر آری ایس کی ٹھیک ہے یہ سکرین شیشہ لگیا آگے تو شیشے کی پیچھے آپ دیکھیں گے تو یہ سیفٹی کے لیے لگائی انہوں نے جاری سی بنی ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے وہ ہارڈ جالی ہے تو وہ لگائی ہے درائیور کی سیفٹی کے لیے وہ سامنے سے کچھ چیز گرے کوئی کنگریڈو گئرہ کس طرح گر جائے تو درائیور کو نقصان نہ ہوگی یہ دیکھیں اوپر بھی وہ سیفٹی کیا نہیں ہے تو دوسرے آگے ہیں باکٹ کا انگرڈول جو ہے یہ دو لیورن شاید ہے ایک دو اور یہ تین ہے تو یہ دو ہیں تو یہ بھی ایک تین یہ والے ہیں اس کا بھی کنٹول ہوں باہت میں دکھاؤں گا آپ کو میں تو دوستو یہ والے لیور جو ہے نا یہ سارے یہ ایک لیور جو ہے نا یہ سارے بھوم کا لیور ہے یہ بھوم جو ہے اس کا اوپر میں نے بتایا تھا نمبر لکھا آپ کو تو یہ اس کا لیور یہ بھوم ہے اگر اس کو ایسے ریڈ کے طرف کریں گے نا تو یہ جو بھوم ہے وہ باہر کی طرف آئے گا وہ بھوم جو ہے رائے اسے رائٹ کی طرف wet پرس کریں گے تو یہ جو بھوم ہے ایسے باہر نکلے گا تو یہ اس پر یہ لیور 좋아요 بھوم تو جب آپ لائک کی طرف کریں گے اچھو لائک کی طرف ہے کھول ہوجاتے کو فاپس اندر کو آیا گا تو ایسا جب آپ ایسا نیچے آگی کچھ پیش کریں گے شیط کریں گے تو یہ جو بھوم ہے دیکھ رہے ہو یہ وہاں نیچے کی طرف پیش کریں گے ایسے پیشے کریں گے تو وہ ہی بوم جو ہے پھر دوبارہ اوپر ہوگا یہ آگے سارا بوم کا کٹرول جو ہے یہ سیکنڈ بارہ لیور جو ہے اگر اس کو آگے پریس کریں گا آگی طرف میں تو وہ جو آگے باکٹ نظر آرہی ہے آپ کو یہ باکٹ جو اس کے آگے لگی ہے وہ ایسے ایسے کھولے گی دوبارہ ایسے ٹھیک ایسے کھولے گی کچھ چیز لوڈ کرنے کے لیے کھولے گی دوبارہ جب اس کو ایک بیک کی طرف کریں گے ایسے تو وہ باکٹ وہ جو پھر ایسے باندھتا ہوگی یہ آگے باکٹ کا کنٹرول یہ آگے بوم کا کٹرول دوستو وہ جو آگے لگی ہے باکٹ اس کو اتار کے آگے لگی ہے ہلٹیز کے اندر جو مضبوط کنکریٹ جو ہے ہلٹی بولتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ ہی تصویر میں ویڈیو میں دیکھ رہے ہو آپ تصویر جو ہے لگیجئے والی ہلٹی بولتے ہیں اس کو تو اس کا کنٹرول اس کے ساتھ ہلٹی بولتا ہے یہ ہے دوستو کنکریٹ دوڑنے کے لیے کافی ہارڈ چیز ہو فار اگزامپل اگر دیوار نہ ٹوٹتی ہو تو وہ ہلٹی کے اندر دبا کے تو وہ آگے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ٹھوڑ توڑ دیں اس کا اندر بائیبریشن ہوتی ہے جس کے مدد سے یہ کنٹرول اس کا ہلٹی کا اور کافی زیادہ چیزیں لگتے ہیں اس آگے دوستو یہ چیزیں ہیں یہ دو لیور جو ہیں وہ آگے لگیں پیار وہ بھی نشاءلہ دکھاؤں گا میں یہ دو لیور ایسے پریس کریں گے تو نیچے ہوگا یہ نیبر جو ہیں تو وہ سیڑ پر دیکھو یہ جو نیچے لگا جگ جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی نشاءلہ بار میں دکھاؤں گا میں پہلے اس کا کنٹرول بتا دوں میں یہ لیور ایسے دو پریس کریں گے تو دونوں جگ جو آگے لگی ہیں وہ نیچے پریس ہوں گے تو یہ جب اوپر کی طرف کریں گے تو وہ جگ دونوں اوپر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے فل انفرمیشن جو ہے بوم بڑڈر کی تو وہ بھی نشاء اللہ پاس چلکے میں آپ کو جگ دکھاتا ہوں یہ دو لیور کس لیے کام کرتے ہیں وہ جگ دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دوستو میں نے جو دکھایا تھے آپ کو جو لیور لگے تھے اندر دو ٹھیک ہے اس کا کنٹرول اور اس کا کنٹرول اس کو تو پرس کریں گے تو یہ جگ جو ہے نیچے اوپر ہوں گے اس کو جب نیچے کریں گے تو یہ جگ جو ہے یہ نیچے آ جائیں گے یہ جگ ہے اور ایک وہ جگ ٹھیک ہے یہ نیچے آ جائیں گے وہ جگ دوستو فائدہ ہے اس کا یہ والا جگ کا تکریب یہ جو باکٹ نظر آ رہی آپ کو یہ باری جو ہے اس کے اندر کوئی چیز بڑھیں اگر کنکریٹ ہے کوئی ریت بغیرہ کوئی بجری بڑھیں گے تو یہ جو بھوم لگا ہے یہ والا بھوم ٹھیک ہے نکال کے تو جب بلڈنگ اوپر جائے گا یہ والا بلڈنگ اوپر گرائیں گے تو یہ جگ نیچے نہ لگی ہوں گے تو ساری مشین کلٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ مشین گر جائے گی مقصان ہو گا اس کا تو اس کا فائدہ یہ ہے جب مشین کو ایسے بھوم کو باہر نکالنے ہیں بھوم کو باہر نکالنے ہیں تو بھوم کو باہر نکالنے سے پہلے یہ دونوں جگ لگے ہوں تو پھر سیفٹی ہے بندے کی ٹھیک ہے مشین کی بھی سیفٹی ہے اور بندے کی بھی سیفٹی ہے تو ان دونوں جگوں کا یہ فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ بھوم جو نظر آرہا ہے آپ کو جس کے اوپر یہ نمبر لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو بھوم بولتے ہیں اس کو ایسے یہ باہر نکالتا ہے ٹھیک ہے تو باہر نکالنے سے پہلے یہ دونوں جگ لگانے لازم ہے بندے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو پانچ سو پچاس کا ریویو آپ کے سامنے ٹھیک ہے بھوم لوڈر جو ہے اچھا دوستو یہ تھا بھوم لوڈر کا ریویو ٹھیک ہے تو ویڈیو کیسے لگے ضرور ہے اپنے کومنٹس میں ساتھ میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں زیادہ زیادہ سپورٹ کریں بھائی گئی ہیں تو آج کب لاغ کرتے ہیں یہ ہتم